ابھی ہم کلاس کی صورت میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اسی عید ملاد و نبی کے تناظر کے اندر جی اچھے مائک ہیرہ اس کو اٹھا لیجیے آواز میری پہنچ رہی ہے انشاءاللہ سب تک جاکم اللہ خیرہ اچھا جی دیکھیں ہم کس چیز کو عید ملاد کس چیز کے بارے میں ہم جاننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ عید ملاد کی شریح حیثیت کیا ہے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ عید ملاد کی شریح حیثیت کچھ بھی نہیں ہے عید ملاد کی شریح حیثیت شریح کس کو کہتے ہیں شریعت کو کہتے ہیں اور شریعت کے اندر عید ملاد کا کوئی تصور نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ کوئی عید ملاد النبی ہوتی ہے یا اس نامی کوئی عید ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہوتا ہے آپ اس سے پہلے دو سوال کریں کتنے سوال کریں دو سوال آپ اس نے یہ کہہ آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بھائی یہ جو عید ملاد النبی ہے یہ اطاعت کا کام ہے یا نفرمانی کا کیا پوچھنا ہے جی ہم نے اس سے سب بولیے کیا پوچھنا ہے جو آپ اس عید کا احتمام کرتے ہیں یہ اطاعت ہے اطاعت کا کیا مطلب یہ سواب کا کام ہے یا پھر یہ نفرمانی گناہ کا کام ہے اگر تو یہ گناہ کا کام ہے تو بات ختم ہوگی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گناہ کے کام کرنے کی تلقین نہیں کی بلکہ گناہ سے بچنے کی تلقین کی بات ختم ہو گئی تو وہ کیا کہے گا یہ کیا ہے اطاعت ہے یہ کیا ہے اطاعت ہے پھر اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو اطاعت یا یہ جو نیکی ہے پھر اس سے دو سوال کیے جائیں گے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ جو اطاعت ہے اس کا علم رکھتے تھے پہلا سوال کیا کیا جائے گا جی کیا سوال کیا جائے گا سب بولیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اطاعت کا علم رکھتے تھے یا دوسرا سوال کیا کیا جائے گا نہیں رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے اچھا اگر اب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم نہیں رکھتے تھے تو نعوذ باللہ کیا مطلب یعنی کوئی نیکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم نہیں رکھتے تھے اور آپ اس کا علم رکھتے ہیں یہ مطلب ہے آپ کے کہنے کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہالت کی نسبت کرنا یہ زندقیت کہلاتی ہے یہ زندقہ کہلاتی ہے تو یہ بات بھی یہیں پر ختم اگلی بات کیا آگئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہے گا اس کا علم رکھتے تھے ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں سمجھا رہی ہے یا دوبارہ سے سمجھاؤں سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے تھے پھر اس سے دوبارہ دو سوال کیا جائیں گے کتنے سوال پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی عام تبلیغ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کے تبلیغ کی بات ہو رہی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی اور دوسرا سوال یا نہیں کی ہاں جی سمجھا گی نا آپ کو اب اگر وہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی ادھر 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 تو اجو ادھر رکھیں اب اگر یہ کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی تو کیا اسے کہا جائے گا ہاں جی ابھی آپ نے درس سنا کیا کہا جائے گا اسے یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہنچایا تو دلیل ذکر کرو کیا کرو جی دلیل کہتے ہیں قرآن و حدیث کی کسی دلیل کسی نص کو یا قرآن مجید کی کوئی آیت ذکر کرو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ذکر کرو یا کم از کم صحابہ اکرام کا عمل تو ذکر کرو سمجھا گیجئے آپ کو تو دلیل ذکر کرو اور میں نے بتایا کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں قرآن و حدیث کے اندر تیسری عید کا کوئی تصور نہیں تو پھر دوسری بات کیا آ جائے گی نعوذ باللہ دوسری بات کیا آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھتے تھے اور تبلیغ نہیں کی اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا یا ایہو الرسول بلغ ما انزل الیکم ربک یا ایہو الرسول بلغ ما انزل الیکم ربک جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائیے اور شروع میں کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا علاہ البلغ تو کیا میں نے پہنچا دیا تو صحابہ نے کیا فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا آپ نے اس حق کو ادا کر دیا تو پتا چلا یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہیں ہو سکتی تو میرے بھائیو یہ وہ مناقشہ ہے یا یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس عید کا یا اس چیز کا یا ملاد کا کوئی تصور ہے اگر دیکھیں ڈسٹر ہو تو مجھے دے دیجئے ہاں جی ٹھیک ہے ادھر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ سب کو یہ یاد ہوگے انشاءاللہ اور سب کو یاد رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بارک اللہ فیکم اب ہم صرف ایک چیز دو منٹ کے اندر صرف ہم ایک چیز کو سیکھتے ہیں اسے ہٹ کر ایک اقلی چیز یعنی میں ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے بچپن کے اندر یہ چیز یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگی کہ بارہ ربیل اول کو کیا نام دیا جاتا تھا ہاں جی آپ بتائیے کیا نام دیا جاتا تھا آپ کو یاد ہے یا نہیں بارہ بارہ وفات سب کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں جن کو یاد ہے ہمارے علاقوں میں اس کو کیا کہا جاتا تھا کیا مطلب بارہ وفات کا یعنی بارہ ربیل اول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور بعض جگہ پر آپ کو بزاروں میں اس دن کوئی شربت تقسیم کر رہا ہے یا جیسے ہمارے ہیں بعض دیگر وفاتوں پر کوئی تقسیم کیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کو سجاوٹ و جاوٹ یہ کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا ایسا ہے یا نہیں چند سال گزرے تو کہا جانے لگا کہ یہ جو دن ہے یہ اصل میں ملاد ہے یہ دن کیا ہے ایسا ہوا یا نہیں اس سے اگلا سٹیپ کیا آیا اگلا سٹیپ آیا تو یہ بن گیا جی عید ملاد ایسا ہوا یا نہیں اگلا سٹیپ آیا تو کیا بن گیا عید ملاد اور جو اس کی لیٹس صورت میں کہتا ہوں جو اس کی کیونکہ بیدت جو ہوتی ہے نا ایک قائدہ یاد رکھئے بیدت کبھی بانج نہیں ہوتی بیدت صاحب اولاد ہوتی ہے بیدت ہمیشہ بڑھتی ہے کیونکہ دین اسلام کے اندر کو اس سفرنوی تو بڑھے گی اب جب اس کا نیکسٹ جو بالکل لاسٹ لیٹسٹ ہے وہ کیا ہو گیا جی ہاں جی بولیے سب یہ کیا ہو گیا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ تو میرے بھائی دس پندرہ سال کے اندر جس کے اندر یہ اتنی تبدیلیاں آئیں وہ عبادت نہیں ہو سکتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں یہ تبدیلیاں آنے کی یہ وجہ ہے تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے بارک اللہ فیکم اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین من کل ذنب والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ